اسلام علیکم دل و برکاتو کیسے ہیں پیاری میمبر سمیت کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج ہی آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے وہ ڈٹی ہو چکی بھی ہے کافی اس پہ جو ہے وہ پانی کے نشان پڑ چکے میں اس کی شائن ختم ہو چکی بھی ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز واش کرتے ہیں تو اس کے پانی کی چھینٹیں اسی پر واپس آ جاتی ہیں تو آج میں بتاؤں گی کہ اپنے گھر کی ٹیپس باتوں کی ٹیپس کیسے کلین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے جس میں سرکا ہے اس کے بعد میٹھا سوڈا ہے یہ تین چار قسم کے میں نے آپ برشیز رکھے میں ہیں سپانش رکھا ہویا ہے ٹیت برش رکھا ہویا ہے آپ کے گھر میں جو بھی اویلیبل ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے ویم رکھا ہویا ہے جو میں اس میں اس ساف کرتے ہوئے یوز کروں گی نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں آپ جس سابون سے گھر میں برطن واش کرتے ہیں اسی سے کر سکتے ہیں میں نے اس میں جو ہے وہ میٹھا سوڈا بیکنگ پاورڈر آپ نے یوز نہیں کرنا میٹھا سوڈا آپ یوز کریں گے وہ میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اور میں نے دو ٹیپس پون جو ہیں اس میں سرکا ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں جو ہے اچھے سے مکس کر دوں گی تاکر یہ ایک لیکوڈ فار میں بن جائے آپ اس کو کسی بوٹل میں ڈال کے بھی سپری کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پاس بوٹل نہیں ہے تو آپ اس کو برش کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ جہاں جہاں اپلائی کرنا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ نشان ہے کلین نہیں ہو سکتے وہاں پہ آپ اس کو آرام سے اپلائی کریں اور لگانے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں میں آپ کو اس کے اوپر لگا کر دکھاتی ہوں پوری ٹیپ پہ کہ میں کیسے پلائی کرتی ہوں اب آپ پہ دیکھیں کہ میں نے اس پہ جو ہے وہ ہر جگہ یہ لگا دیا ہے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا ویم جو ہے وہ سپنکل کر دیا ہے اگر آپ ویم نہیں کرتے تو جب آپ اس کو تھوڑا کلین کرنے لگیں گے تو آپ اسی برش کے ساتھ اپنا سوپ یوز کیجئے گا جو بھی آپ سابن برطند ہونے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو واش کرنا شروع کر دیجئے گا تو بس اس کو بہت زیادہ نہیں کلین کرنا یہ میں نے سپنچ یوز کیا اور سپنچ کے ساتھ میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ لگاؤں گی سٹیل ہولی کی جو ہے آپ جو سٹیل کا سپنچ ہوتا ہے آپ اس کو یوز نہیں کریں گے ادروائز اس پر نشان پڑ جائیں گے کہ میں نے تھوڑا سا اس کو لگانے کے بعد چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا سوپ جو ہے وہ ویم کی شکل میں بلو بلو آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ میں نے لگا کر اس کو تقریباً تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں نے جو آپ کو سپنچ دکھایا تھا اس کے ساتھ میں اس کو کلین کروں گی اور میں کلین کرنے کے بعد میں نے اس کو پانی کے ساتھ صاف کیا ہے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نیٹن کلین اور شائن ہو گئی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کیجئے سلام علیکم